پیش دیرہ سراط المستقیم اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ درخواست کے علقاء و عذاب ختم ہوئے باشناؤں کو خط رکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے حضور آپ سلطان مملکت ہیں فلاں فلاں آپ کی پاور و طاقت ہے مملکت پاکستان کے خزانے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں درخواست کے پہلے علقاء سکھا دیئے کہ کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امد دین اب حلقاء ختم ہو گیا اب مضمون کیا ہے مانگو کیا مانگنا بھی سکھا دیا اگر اللہ تعالیٰ مانگنا نہ سکھاتا تو ہم لوگ کیا مانگتے سوچ لو حقیر دنیا مانگتے جس کیلئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہ دیتا تو جو ساری دنیا مانگ رہا ہے ظالم مچھر مانگنا ہے یہ حضر مانگنے کی چیز کیا ہے سرات مستقیم شاہدل غنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سینے راستہ سرات مستقیم کا ایک طرح زمین پر ہے اور ایک طرح جنت میں جو اس راستے پر پڑ گیا ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جنت جانے کا کیا طریقہ ہے میں نے کہا جنت کے خافلے میں شامل ہو جاؤ اہل جنت کا خافلہ کہیں جا رہا ہو آپ اسی خافلے میں ان ہو جائیے ایڈمیٹ ہو جائے گی انٹر ہو جائے گی تو کئی فائدے ملیں گے آپ کے ہنٹر کے سلامتی وی سی میں آئی میشٹر سن لے اللہ والوں کے ساتھ رہو بس جینا مرنا ان کے ساتھ رہو جہاں بکریاں رہتی ہیں آٹھ دس مل کے کمزور بکری ہے بھیڑیا سیریل نمبر سے ترتیب وار اٹھا سکتا ہے لیکن اکیلے وہیں ہوں تو اٹھا لے جائے گا دس بکریاں کمزور کا مجموع اگر سے کمزور ہے لیکن منطق سے بھڑیاں نواقف ہے سوچو بھئی مولوی لوگ داد تو دو گوش بھئی ضعیفوں کا کمزور کا مجموع کمزور ہوتا یا نہیں دس لوٹا ناپاک بانی ہے تو مجموع ناپاک آئے گا کمزور کا مجموع کا نام جانتے ہیں ہاں کیا ہے کمازیر نے نے جمع سن لو کمازیر تو دس بکریاں کہیں کھڑی ہوں کبھی بھیڑیاں نہیں جائے گا جہاں دس مسلمان اگر کی ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوں مگر آپس میں محبت سے بیٹھے ہوں شیطان مانے جائے گا